پاکستان کے معروف ادھاکار اور کانٹینٹ کریٹر ارسلان نصیر نے مداہ کی جانب سے آرڈ راؤنڈر شاداپ خان کے ساتھ اپنائے جانے والے روئیے پر سخت تنقید کی ہے سوشل میڈیا پر شاداپ خان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں قومی کرکٹر کو کارٹ میں بارس سے متاثرہ میچ کے بعد پاکستانی شائکین سے ملاقات کرتے اور ان کے ساتھ تصویریں لیتے دیکھا گیا اس موقع پر شاداپ خان کے ساتھ تصویریں لیتی ہے خاتون نے ان سے سوال کیا کہ آپ چھکے کیوں کھا رہے ہیں فارم میں واپس آئیں وکٹے لینی ہے آپ نے اس پر شاداپ خان نے کوئی جواب دینے سے گریز کیا آٹوگراف دیئے مسکراتے چہرے کے ساتھ خاموشی سے تصاویر بنوائیں کرکٹر کوئی بھی جواب دیئے بغیر آگے بڑھ گئے اس ویڈیو پر اب ارسلان نصیر نے تفسرہ کیا ہے اور خاتون کی سرکت کو اوچھی اور چچوری قرار دیا ہے اداکار نے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ اکثر ہمارے مداد چچورے ہوتے ہیں لیکن ایک سلیبرٹی اور سپورٹس مین کو اس کے موں پر جا کے کہنا پھر اس وقت جب آپ نے اس سے تصویر مانگی ہو دور سے کھڑے ہو کر اسے برا بلک کہیں پھر بھی سمجھاتا ہے کہ آپ کو پسند نہیں ہے بات جاری رکھتے ہوئے ارسلان نصیر نے خاتون سے متعلق کہا کہ آپ نے پہلے خود انہیں تصویر کے لیے رکوایا اور پھر قریب جا کے آپ چچوری اور اوچھی حرکتیں کر رہی ہیں کہ آپ چھکے کیوں کھا رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ شاداب کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ اس کی فارم اچھی نہیں چل رہی اس کے کوچنگ سٹاف سمیت پورا میڈیا بتا رہا ہے اور پھر بھی آپ ایک گھٹیا سوال کر رہے ہیں ایسی چچوری حرکتیں گھروں میں اچھی لگتی ہیں شاداب آپ کی پپی کا بیٹا نہیں ہے جس کے پاس جا کے اتنا فری ہو رہی ہیں ارسلان نصیر کا کہنا تھا کہ اگر شاداب ان کو کوئی جواب دے دیتا تو ہر جگہ آتا کہ شاداب نے بتتمیزی کی ہے یہ کوئی پتہ نہ لگاتا کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا تھا ان کا کہنا تھا کہ مجھ سے کسی نے کہا کہ سریبرٹیز پبلک پروپرٹی ہوتی ہیں تو جی نہیں اتنی پروپرٹی ہوتے ہیں کہ آپ انہیں منفری تصبرے کریں اور تانے دیں اتنے نہیں کہ رکوائیں اور پھر برا بلا کہیں موسیقی